گزشتہ روز افغان شہریوں نے فرانک فرٹ میں احتجاج کے دوران پاکستانی کونسل خانے پر دھاوا بولا اور پتھراؤ کیا رپورٹس کے مطابق افغان باشندوں نے پاکستانی پرچم جلانے کی بھی کوشش کی اس بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں جرمنی سے نمائندہ دنیا نیوز متی اللہ سے جی متی اللہ کیا تفصیلات ہیں جرمنی کی سنتی شہر فرانک فرٹ میں پاکستانی کونسلیٹ کے اوپر افغان شہریوں نے حملہ کیا اور اس حملہ اور دعویٰ کے دوران انہوں نے پاکستانی پرچم کو پورٹ سے اتارا اتارنے کے ساتھ پاکستانی جنڈے کی بہرمتی کرتے رہے بہرمتی کے ساتھ انہوں نے کوشش کی پاکستانی فلیک کو پاکستان جنڈے کو جلانے کی البتہ یہ نوبت نہیں پہنچی اور وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان سے پرچم کے ٹکرے اکٹے کیے اور اس دوران جو وہاں موجود افغانی شہری تھے انہوں نے اشتیال انگیز نعرے لگائے ساتھ میں جو ہے پاکستانی جو کونسلیٹ ہے اس کے اوپر پتراؤ کیا پتراؤ سے پاکستانی کونسلیٹ کے شیشے ٹھوٹے اور ہمارے اطلاع کے مطابق پولس نے کارروائی کرتے ہوئے ابھی تک جو ہے دو بندوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ پاکستانی حکومت نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث تمام آوان شہروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کے خلاف جرمن قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا جا سکے البتہ ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ جرمنی کے اندر کسی بھی ملکہ اجنڈا یا فلیک وطارنا یا جلانا قانون جرم ہیں اور اس کی سخت سزائے موجود ہیں اور قانون انتہائی سخت اس حوالے سے جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے تو جرمن حکومت اپنے قانون کے مطابق ان کو سزائیں دلائیں گے